کیا کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے؟ جی ہاں قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنات بھی جائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سورة العراف آیت نمبر 189 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے جنس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا کہ بھئی انسانوں کو تو جنت میں ڈال دوں اور جنات کو تمام کے تمام جہنم میں ڈال دوں یا جنات کو جنت میں ڈال دوں اور تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دوں نہیں اللہ نے جنس کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمایا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمائے گا جو انسان موحد ہیں جو انسان اللہ پر ایمان لائے ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں آج کے زمانے میں اور ان کے عمال بھی صالحہ ہیں ان کے عمال بھی اچھے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت آدھا فرمائے گا اور جو انسان باغی ہیں سرکش ہیں نافرمان ہیں متقبر ہیں اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالے گا بلکل یہی معاملہ اللہ نے جنات کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ان میں سے جو جنات فرما بردار ہیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں متکبر نہیں ہیں سرکش نہیں ہیں نافرمان نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان جنات کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو جنات اللہ کے باغی ہیں اللہ کے سرکش ہیں اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا جیسے ایک ثبوت تو میں نے ابھی ابھی اس آیت میں دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک اور ثبوت سورہ جن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے کہ ہم میں سے جنوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا یعنی وہ سیدھی راہ پر ہے سرات مستقیم پر ہے اور جو جن ظالم ہے بے انصاف ہے بے شک وہ جہنم کا اینہن بن جانے والے ہیں بے شک وہ جہنم میں جانے والے ہیں ان آیات سے پتا چلا کہ جہنم میں جنات جائیں گے اور جنت میں بھی جنات جائیں گے بالکل اسی طرح کہ جس طرح جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنت میں انسان بھی جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے جنات اور انسان کی جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں فرمایا بلکہ اعمال کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم عطا فرمائے گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے